مجید میں نماز پڑھانے والے ایک امام صاحب کے ساتھ بدتمیزی کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے پورا معاملہ سامنے آیا ہے بجنور کے کرتپر میں استطرق گاؤں مبارکپر خوشہ میں جہاں پر استطرق مدنی مجید میں امامت کرنے والے مولانا عبدالباسد کے ساتھ کچھ لوگوں نے بدتمیزی کی اور ان کے ساتھ دھکا مکی کی گئی بتایا جا رہا ہے کہ مولانا اس مجید میں دوہزار بائیس سے امامت کر رہے تھے ایک دن نماز کے دوران تکبیر پڑھنے کو لے کر کچھ بات ہو گئی جس کے بعد امام صاحب کی مخالفہ شروع ہو گئی امام صاحب کا آروپ ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی جس کی ویڈیو بھی انہوں نے میڈیا کو ابلپ کروائی ہے آپ کا نام کیا حضرت کہاں کے رہنے والے آپ محمد پورا امامت کہا کرتے آپ کرتے تھے پہلے اچھا وہاں کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ میں کیا گھٹنا ہوئی پوری بتائیے آپ حضرت میں دو سال سے امامت کرتا تھا اس کے دوران اوپر نیچے ہوتا رہتا تھا معاملہ یہ کہ اب یہ جو آپ نے گھٹنا دیکھی یہ دیکھئے یہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ معاملہ تو بہت دور کا ہے انہوں نے بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے بدتمیزی جو ہاں کس کس نے کی ہے وہاں پہ بدتمیزی میں سب سے اول نام تو متولی ہی کا ہے کیا نام ان کو اتیق اتیق نام ہے اچھا اور کون کون لوگ تھے اور جو موجودہ پردان ہے اسواق وہ بھی ہے ویڈیو میں تو بہت سارے نظر آ رہے ہیں جی جی اور شمشید ہے جو داڑی مہا ٹالا اور ہاتھ اٹھا رہا ہے شمشید ہے وقیل ہے اس کا بھائی ڈیلر اور بھی ہے وہاں اچھا جی تو آپ جو ہے کتنے سمہ ہوگی دو سال ہو چکے آپ کو ہاں پہ دو سال ہو گئے تو آپ وہاں سے آگے جی میں آگیا وہاں سے اچھا عید سے دو دن پہر کی بات ہے جی انصاف چاہتے ہیں کہ جو امام آئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے بلکہ اس سے پہلے جو امام صاحب ان پر بھی انہوں نے رسید کا آراب لگایا تھا کہ انہوں نے رسید مغفلہ کیا ہے میرے ساتھ بھی کچھ ایسے کیا گیا تھا لیکن میں نے معاملہ پکا کر رکھا تھا میں نے سنکھی دی پہلے تو وہ جو مجھ سے پہلے امام صاحب آئے تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے سلوک ہی کی تھی ان کو بھی ایسے ہی نکال رہا تھا اچھے جی تو انصاف چاہ رہے آپ جی انصاف چاہ رہے ہیں اور آنے والے امام کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے اور جو امہاں کا متولی ہے میری ازاریس ہے کہ اس کو جلد سے جلد اہٹھایا جائے کیونکہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے ایک تو اچھا ہے جائل ہوتا ہے بالکل اجحل ہوتا ہے وہ اجحل ہے اور ایسے ہی وہ موجودہ پردہان ہے وہ آلہ قسم کا بتمیز ہے ایک مرتبہ کا واقع ہے مطلب حضرت اثر کی چاند رات والے دن میں کتاب پڑھ رہا تھا اثر کی میں اور میں نے لوگوں کہا کہ بھئی زیادہ دھیان سے سنیوں کتاب کچھ بات ایسی ہے کہ دھیان سے سنیوں تو یہ جو مارکٹائی ویڈیو میں دیکھی اور کر رہا ہے شمشید تو یہی بولا کہ ہم تو پہلے سے دھیان سے سننا ہے مطلب بینہ فالدو کی بات اور اس نے بہت لمبی لڑائی کلی سی بات بہت لمبی زیادہ لڑائی لٹ چلنے والے تھے وہاں تو پردہان آیا میرے اوپ پر بتمیز اور چڑھا بلکہ خبر یہ ملی تھی سننا بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ غالی بھی دیتا تھا مجھے بہت زیادہ مام آپ کے پیٹ پیچے جی اور یہ جو معاملہ کیا ہے یہ چاند رات والے دن جو معاملہ تھا یہ میرے سامنے کی بات ہے اور جو آپ نے ویڈیو میں دیکھا یہ کچھ نئی ہے اس سے بہت بڑی انہوں نے بتمیزی کی ہے بس آپ یہ سوچ رہے ہیں وہ آپ کو آجانا چاہیے تھا ہمارے سے جی ہاں بالکل میں نے استفاد دیا تھا ہمارے سے لیکن وہ جو بچوں پر محنت کی گئی تھی وہ بچوں پر ہم نے جو محنت کی تھی جب میں وہاں دو سال پہلے گیا تھا تو بچے میری مسجد کے اندر سترہ آئے تھی سترہ لیکن جب محنت کی گئی محنت کی گئی تو وہاں بچے ستر پہ چھتر اسی اسی ہو گئے تھا بہت بچے ہو گئے تھے محنت کی گئی ہے اور گاؤں والے بستی والے بات کہنے پر مجبور تھے کہ آج سے پہلے اس مسجدیں محنت ایسی نہیں کی گئی ہے قوائدوں پر بہت اچھا محنت کی تھی اور مسجد کے اندر بھی وہاں مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اب سے پچیس سال تک اب تک جو امام آئے کسی نے ایسی مسجد میں بنانے میں محنت نہیں کی جیسی کہ تم نے دو سال کر در مسجدیں محنت کیے آپ نے دیکھو یہ مسجدہ الحمدللہ ہم نے اللہ کے لئے کام کیا بس کہنا یہ ہے کہ اس مخلوق کو آپ کھن پلا دی گئے لیکن یہ بدلے میں دیتی ہے گانیا ظلم کیا ہے انتہا ظلم ہے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے جی جی دیکھا یہ بہت زیادہ آپ کے ساتھ میں ظلم کیا جا رہا ہے آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ مار رہے ہوئے لوگ جی میں بس چپ ہو گیا تھا بہت سارے ہیں اگر میں نے کچھ کام میں تو کہنے بھی نہیں چاہتا تھا کہ اپنی بدنامی ہیں ویڈیو بیو انہوں لوگوں نے بنوائی ہے اب بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بعد میں امام آئے ان کے لئے اچھا سلوک کیا جائے اور جو یہ لوگ متولی بیٹھے ہیں ان کو اس پس سے ہٹا دیا جائے بہتر یہ ہی ہے کیونکہ آنے والے کے ساتھ یہ ہی معاملہ یہ کریں گے مری آپ سے یہی درخواست ہے